مہترم ناظرین اکرام ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ دیوالی کے موقع پر غیر مسلموں کی طرف سے ہمارے پاس جو مٹھائی آتی ہے وہ مٹھائی کھانا مسلمانوں کے لئے جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر جو مٹھائی غیر مسلموں کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے ہمیں اس کے بارے میں یہ پکا یقین ہو کہ یہ مٹھائی کسی بت وغیرہ کے نام پر نہیں چڑھائی گئی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر پوجہ وغیرہ کی گئی ہے اور اس میں کوئی حرام یا ناپاک چیز کی آمیزش بھی نہیں ہے اس کا اگر پکا یقین ہو تو پھر ان مٹھائی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ مٹھائی ہم کھا سکتے ہیں البتہ پھر بھی احتیاط اولا ہے احتیاط کرنا بہتر ہے لیکن اگر وہ مٹھائی کسی دیوتا کے نام پر یا ان کے باطل بتوں کے نام پر وہ مٹھائی چڑھائی گئی ہو یا اس پر پوجہ وغیرہ کی گئی ہو تو پھر وہ حرام ہو جائے گی پھر وہ مٹھائی کھانا مسلمان کے لئے جائز نہیں ہوگا اس لئے اس میں اس بات کا خیال لکھیں کہ اگر وہ مٹھائی اس کا ہم کو یقین ہے کہ وہ نہ کسی دیوتا کے نام پر چڑھائی گئی ہے نہ اس پر پوجہ کی گئی ہے تو ایسی مٹھائی ہم کھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی احتیاط کرنا اور بچنا اس سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اولا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے موسیقی